ہمارا دل ایک ایسا اورگین ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے مرنے تک لکاتار کام کرتا رہتا ہے اور ہماری پوری بوڈی میں اکسیجن اور نیوٹرین ریچ بلڈ سپلائی کرتا ہے لیکن ایک منٹ کے لیے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر اس فسٹ کے سائز کے اورگین میں خرابی آ جائے تو ویل آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتاتی جاؤں کہ ہر سال سات میلین سے زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک اور کارڈیو واسکولر ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریز دو ایسی بیماریاں ہیں جو ہر سال کروڑوں لوگوں کی موت کی وجہ بنتی ہیں ہماری بوڈی میں موجود ہر آرگین کو اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہارٹ ایک آرگین ہے اور اس کے مسلز کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرنے والی آرٹریز کو کارڈری آرٹریز بولتے ہیں ان آرٹریز کی وجہ سے ہارٹ کو بلڈ سپلائی ملتی ہے آکسیجنیٹیڈ بلڈ ملتا ہے اور ہارٹ اپنا فنکشن پرفارم کرتا رہتا ہے جب ہم زیادہ فیٹی خوراک کھاتے ہیں یا جس میں زیادہ لپیڈ ہوں تو ہمارے ہارٹ کی کارڈری آرٹریز میں فیٹی ایسیڈز اور لپیڈز کے پلاکس بن جاتے ہیں پلاکس کی وجہ سے آرٹری کی بلوکیج ہو جاتی ہے اور ہارٹ کو اپنی بلڈ سپلائی نہیں مل پاتی کیونکہ کورنری آرٹری بلوک ہوتی ہے جو کہ ہارٹ کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ پلاکس بڑے ہوتے جاتے ہیں جب ان میں سے کوئی پلاک رپچر ہو جاتا ہے تو اس کے گرد فوراں بلڈ کلوڈ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری کورنری آرٹری بلوک ہو جاتی ہے اور ہارٹ کے مسل کو بلڈ سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہارٹ ایٹیک کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی ای سی جی کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ کارڈیک انزائیمز بھی کروائی جا سکتے ہیں ہارٹ ایٹیک کی میڈیکیشن میں پیشنٹ کو ایسپرین اور نائٹرو گلیسرین دی جاتی ہے اس کے علاوہ انجیو گرافی کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کی کون سی ویسل میں بلوکیج ہے پھر بلوک ویسل کو اپن کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میتھرڈ جیوز کیا جاتے ہیں ان میں ایک بلون ڈائیلٹیشن کا میتھرڈ ہے جس کے اندر بلوکڈ کورنری آرٹری کو ایک بلون ڈال کر اس کو انفلیٹ کیا جاتا ہے اور کارٹری کو اپن کر دیا جاتا ہے ہارٹ کو دوبارہ سے بلڈ سپلائی مل سکے دوسرے طریقے کو ہم انجیو پلاسٹی بولتے ہیں جس کے اندر بلون ڈائیلٹیشن کرنے کے بعد آرٹری کے اندر ایک سٹینٹ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ آرٹری دوبارہ بلوک نہ ہو اس کو ہم انجیو پلاسٹی بولتے ہیں یہ سٹینٹ اپنی جگہ پر رہتا ہے اور آرٹری کو دوبارہ بلوک ہونے نہیں دیتا اور سب سے آخر میں آتی ہے کورنری آرٹری بائی پاس سرجری جس میں بلوکڈ کورنری آرٹری کی جگہ اس کو ریموف کر کے ایک اور آرٹری کا گرافٹ لگا دیا جاتا ہے تھینکس پور ووچنگ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا